پاکستان پیپل پارٹی دیکھیں پیپل پارٹی نے پیڈی ایم نہیں چھوڑی پیڈی ایم بنائی تھی یہی ہمارا موقف تھا یہی ہمارا موقف ہے پیڈی ایم کے کچھ دوستوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ایک غیر روایتی طریقے سے ایک نامناسب طریقے سے ہم سے ایکسپلینیشن مانگی ہمیں شوکاز کیا پارٹی کو دو جماعتوں کو جو کسی طور درست نہیں تھا کسی طور مناسب نہیں تھا اس کے اوپر ہمارا اعتجاج تھا ہم نے اپنا اعتجاج رکھا اور ہم نے کہا کہ وہ اپنا ہم سے معذرت کریں کیونکہ یہ نیا اتحاد نہیں تھا اس سے پہلے بہت ہر اتحاد بنے تھے اس کے جواب میں جو وہاں میٹنگ کی گئی جس میں ہمیں انوائٹ نہیں کیا گیا میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب تک ہماری دونوں جماعتوں کے خلاف کوئی ایکشن فائنل نہ ہوتا ہمیں وہاں پہ یوں انوائٹ نہ کرنا اور ہمارے بغیر میٹنگیں کر کے فیصلے کرنا یہ بھی شاید درست نہیں تھا لیکن پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے پیپلز پارٹی کا قیام اس بنیاد پہ ہے کہ اس ملک کے اندر آئیند بنایا جائے جو ہم نے بنایا پھر آئیند کے اندر تحریفیں ہوئیں ہم نے ان کو درست کیا اور ہماری حد و لمکان کوشش رہی کہ دنیا کے کامیاب جمہوری تجربے کے اوپر چلتے ہوئے آئیند کے تحت حکومت چلائی جائے آئیند کے تحت ادارے کام کریں ایک آئینی حکمرانی ہو یہ ہماری کوشش رہی ہے پیپلز پارٹی کی اسی سے پاکستان کی معیشت کی بہتری معاشرت کی بہتری اس ملک کے سیاسی حالات کی بہتری ہماری فیڈریشن کی بہتری ہماری پالیسیز کی بہتری عوام کی زندگی میں بہترییاں نظام درست کر کے لائی جائیں گی نظام اسی طریقے سے درست ہو سکتا ہے جس کا پیپلز پارٹی ہمیشہ جو چیمپئین کرتی ہے پیپلز پارٹی اپنی ذمہ داری سنگلرلی بھی ادا کرتی رہی ہے اکیلے بھی اور جب جب موقع ملا ہم نے باقی جماعتوں کے ساتھ مل کے بھی یہ ذمہ داری ادا کی اور ہماری تاریخ اس بات کی شاید ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں تلخیوں ناراضگیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی تھی ہم ان کے ساتھ بھی چلے کہ اس ملک میں جمہوری تجربہ کامیاب ہو کیونکہ اس کے بغیر یہ ملک آگے چل نہیں سکتا لوگوں کی زندگی بہتر ہونے ہی سکتی سو اس کے لیے تو پیپلز پارٹی اپنا وہ ذمہ داری ادا کرتی رہے گی پی ڈی ایم کے فیوچر کے بارے میں یہ آئندہ کیا کس طرح چلے گی یہ میرے خیال مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے محترم ہیں ہمیں ان کا اعترام ہے گلے شکوے ناراضگیاں اپنوں سے ہوتے ہیں لیکن میرے خیال سوال کا جواب وہ دیں گے زیادہ بہتر طریقے سے اگر وہ معاملہ فہم اور معاملہ جو آدمی ہے وہ اس کے رستے پیدا کر لیں گے یہ بات بہرحال ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا جو نیریٹر تھا کہ اگر ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی ساتھ چلتے اور ہم مدم اعتماد کی تحاریق جو پی ڈی ایم کے ایجنڈے کے مطابق تھیں ریٹن ایگریمنٹ کا حصہ تھی اگر ہم مدم اعتماد کی تحاریق لاتے تو اب تو حالات نے ثابت کر دیا کہ جس طرح ماضی میں الیکشن میں حصہ لینے کا سینٹ الیکشن میں حصہ لینے کا یا دیگر ایشوز پہ جس پہ پیپلز پارٹی نے پوزیشن لی اس پہ ہم سارے سرخرو ہوئے اگر ہمارے ساتھی ہم سے نہ لڑ پڑتے اور حکومت سے لڑتے تو آج ہم شاید پنجاب نہیں بلکہ مرکزی حکومت سے بھی اس حکومت اس ملک کا جان چھوڑا چکے ہوتے اور پاکستان کے لوگ کو سکھ کا سانس لے رہے ہوتے تو رستہ اب بھی وہی ہے کہ ہم سب نے مل کے ہی اس معاملے کو بہتر طریقے سے چلانا ہے دیکھئے میں نے پہلے کہا کہ ہم سیاسی رستے بند نہیں کرتے پیپلز پارٹی تو پارلیمان کا رستہ بھی بند نہیں کرنا چاہتی پیپلز پارٹی تو اپنے مخالفین کے ساتھ گفتگو کے رستے کبھی بند نہیں کرتی کیونکہ یہ جو رستہ ہوتا ہے رستے بند کر دینا ڈائل آگ بند کر دینا یہ تو تلخی اور تناؤ پیدا کرتا ہے اس سے بہتری تو کبھی نہیں آ سکتی جمہوری عمل یہ ہے کہ آپ ڈیفرنس آب اپینین رکھئے لیکن اپنے وہ چرچل کی بڑی مشہور سہیں گے کہ تلخ ہوئے بغیر بھی آپ اپنی بات پر کھڑے رہ سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی ایسا ہی کرتی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت ہمیشہ اس ملک میں فیر اینڈ فری الیکشنز کی ہم ہی رہی ہے بلکہ ہم تو سب سے زیادہ وہ واحد جماعت ہے جو سب سے زیادہ اس کے دائی ہیں اس لیے کہ ہمیشہ ہم سے ہی تو الیکشن چینے جاتے رہے ہمارے اخلاف تو داندلیاں ہوتی رہی ہماری جماعت کو تو توڑا جاتا رہا ہمارے ہاں سے ہی تو پیٹری ایٹ بناتے رہے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا دوہزار اٹھارہ والا تجربہ بھی ہمارے اوپر ہی سارا کچھ ہوا تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو دوہزار آٹھ میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو زرداری صاحب نے خود ایک انیشیٹیو لے کے خرشید شاہ صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی بنی تھی پرائم نیسٹر نے بنائی تھی چاہیے مندور صاحب بھی اس کا حصہ تھے میں بھی اس کا حصہ تھا اور آج پاکستان میں اگر آہ ووٹر سنگل ووٹ بنا ہے شناختی کارڈ کا آہ کمپلسی کیا گیا تو وہ ہمارے دور میں ساڑھے چار کروڑ ڈپلیکیشن ووٹوں کی ختم کی گئی تو ہمارے دور میں آہ دادا کا نام لکھنا کیونکہ اس ڈپلیکیشن سے بہت سارے لوگ مسیوز اس کو کرتے تھے یہ ہمارے دور میں یہ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا تصور ہے یہ خرشید شاہ صاحب کی کمیٹی نے کیا اور اس میں بڑی ڈیٹیل ڈیلیبریشن ہوئی تھی اور آج جو یہ کام کر رہے ہیں یہ ساری ڈیلیبریشن الیکشن کمیشن کے پاس اور ناظرہ کے پاس موجود ہے اسی پہ کام کر رہے ہیں اور ہم بھی یہ کہہ رہے تھے ہمارا وضوع یہ تھا کہ یہ آئیسولیٹڈ مشینز ہوں یہ نیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہوں یہ ڈیٹا بیس ہوں اور ان مشینوں سے تھام ایمپریشن لگا کے بندہ ایڈنٹیفائے ہو کانٹر ہو جائے وہاں سے بیلٹ پیپر نکلے سٹیمپٹ نہیں ہو بیلٹ پیپر نکلے وہ بھی کانٹ ہو اور تیسرا یہ کہ وہ بندہ جس کو مور لگانا چاہتا ہے اس کو اوپر مور لگائے اور وہ باقے باکس میں ڈال دے تو اس جگہ پہ اس پولنگ سٹیشن پہ تین جگہ پہ آپ کا ووٹ چیک ہو جائے گا تین جگہ پہ آپ کا ووٹ ویریفائے ہو جائے گا کہ یہاں کتنے ووٹ پول ہوئے ہیں جتنے پول ہوئے ہیں جتنے انٹر ہوئے ہیں جتنے کاؤنٹ ہوئے ہیں تو اس طرح سے ہم چاہتے تھے ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے الیکٹورل پروسس کو شفاف ہونا چاہیے الیکٹورل الیکشن کمیشن کو فینیننشل اٹانمی دی پیپلز پارٹی نے ان کی اپائنٹمیٹ میں شفاف آج بھی ہم اس کو اور امپاور کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ کام وہ ہیں جو الیکشن کمیشن اور پروسس کا حصہ ہیں کچھ وہ ہیں جو اسے بیانڈ ہیں صرف الیکشن پروسس کو درست کر کے آپ صرف الیکشن شفاف نہیں کرا سکتے اور بھی بہت سارے کام ہیں جن کا کام وہ نہیں ہے جن کا کام الیکشن میں مداخلت یا حساست میں مداخلت نہیں ہے اگر وہ مداخلت نہیں چھوڑتے تو یہ ساری ایکسرسائز پھر لا یا نیسی ہو جاتی ہے پاکستان کا عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے یہ بات درست ہے اس کو ٹھیک ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی کو فوری اور جلد اور سستہ انصاف مل سکے ہمارے قوانین بھی درست آنے چاہیے اس پورے تنظیمی ڈھانچے کو بھی درست ہونا چاہیے کہ وہ بندے جو مہنگے وکیل افورڈ نہیں کرتے ان کو بھی انصاف لینے میں جلدی ہو اور یہ بات بھی درست ہے کہ طاقتور طبقہ اپنے وسائل کی بدولت اپنے تعلقات کی بدولت بہت ساری چیزیں منیج کر جاتا ہے منوور کر جاتا ہے پہلو تہی کر جاتا ہے بڑے بڑے وکلہ کھڑے کر لیتا ہے نظام کو ڈیویٹ کر لیتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدالتی عمل کو تو عدالتوں کو بھی دیکھنا ہوگا اس ملک کو صرف سیاستدان اکیلے درست نہیں کر سکتے باقی سارے اداروں کو بھی یہ ذمہ داری ادا کرنی ہوگی اور آخری گزارش یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب علیل ہے وہ بطور چیف منسٹر بھی باہر جاتے رہے میرا ان سے اختلاف ہوگا بلکل ہوگا وہ ہے تو میں کھل کے باتیں کروں گا لیکن جو سچ ہے وہ بھی پیڑل بندے کو بولنا ہے شہباز شریف صاحب بطور چیف منسٹر بھی اپنا علاج کرانے باہر جاتے تھے ہمیں پتا ہے کہ وہ بیمار تھے وہ لیڈر آم اپوزیشن کے طور پر بھی جاتے رہے وہ جب بیل پہ تھے عدالت کی اجازت سے گئے واپس آئے اب بھی وہ بیمار ہیں ان کو باہر جانے کی اجازت ملی تھی ان کو روکنا انتائی نامناسب تھا ان کو باہر جانا چاہیے اور یہ جو جواز ہے کہ ہمارے ملک میں انہوں نے ہسپتال نہیں بنائے ہسپتال تو بہت اچھے بنے ہیں ہمارے ملک میں لیکن آپ سندھ میں دیکھیں ہم نے کیا کیا کمال کے ہسپتال بنائے ہیں پنجاب میں بھی بنے ہیں لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ یورپ اور ترقی یافتہ دنیا کا جو سائنسی تجربہ ہے جو ایکسپیڈینس ہے وہ ہم سے بہتر ہے سو جو لوگ وسائل والے ہیں وہ علاج کراتے ہیں اور یہ کہنا کہ وہ اپنے بھائی کے گرنٹر تھے تو کہنے والے سال سوئے رہے وہ بھائی صاحب کے اگر گرنٹر تھے وہ گرنٹی پوری نہیں ہوئی تھی تو اس عدالت نے تو کہا ان سے کہ ایک سال میں فیڈل کورممنٹر تو کوئی ترخواست ہمیں نہیں دی سو وہ اس وقت بات کرتے تو درست تھے ان کے بھائی کی گرنٹی کے وجہ سے ان کا جو اپنا رائٹ ہے وہ سنیچ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ اختلافات اپنی جگہ ہے اپنی جگہ ہوں صرف ادنان چا اس کے بعد یہ ہوا کہ ایسا ایسا فیسر پارٹی کو وہاں سے نکال دی جائے لول لیگ جو ہے وہ وہاں پر امنٹ ہو دی اس کے بعد جو مولانا فضل رمحان نے باب کے حمالے سے اگران دیا تھا پوری فیسر پارٹی نے اس پر اطراز دیا تھا کہ بیئے باب واپس رہنوں نے نہیں دی بلجاب میں باب نے مقامت سی سیاسی سیاسکا کا الیکشن جو نے دیا ان کے ساتھ بلکے لڑا خوشاب کا الیکشن کے لڑا لیکن کون اکراشی کا الیکشن نہیں لڑا آپ کے ساتھ آپ کے نطالب بھی دوار بھی بڑھے کیے اور وی کاؤنٹنگ میں بھی دی بہت دیرے لوگ کے ساتھ یہ فرمائی مقامت سیسر پارٹی پیپلز پارٹی ہمیشہ نہ جی اپنا نقصان کر لیتی ہے لیکن سیاسی عمل کے نقصان میں آگے نہیں جاتی یہ باقی دوستوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب آپ اتحادوں میں ہوتے ہیں تو سب کو کچھ نہ کچھ لیوریج دوسروں کو دینا پڑتا ہے ایک جماعت کے طور پر ہر جماعت کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیتری کا سوچے اپنے بینیفٹ کا سوچے لیکن جب آپ اتحادوں میں ہوتے ہیں تو آپ دوسروں کو جگہ بھی دیتے ہیں آپ کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے یہ ضروری ہے ہم نے کوشش کی وہ ہماری ذمہ داری تھی باقی دوستوں کو بھی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے آپ نے یاد کرایا میں آج پھر مولانا فضل الرحمن صاحب کو بڑے عدب سے یاد کراؤں گا میں بار بار کر رہا ہوں ہمیں ان کا اعترام ہے کہ مولانا آپ نے جو بات کہی تھی وہ انتہائی نامناسب تھی وہ گالی تھی آپ کو اپنی دی ہوئی گالی واپس لے لینے چاہیے وہ لفظ واپس لے لینے چاہیے ہم آپ سے یہی گزارش یہی توقع کرتے ہیں رہی بات کہ یہ ایک فیصلہ ہوا تھا اس فیصلے میں ہم نے ڈسکا میں ہم نے وزیر آباد میں اپنے کنیڈیٹ کھڑے کیے اور اس حصول کے مطابق وڈرا کر لیے ہم نے کھل کے ان کا ساتھ دیا یہی کچھ خوشاب میں ہوا خوشاب میں پچھلے الیکشنز کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے ووٹ چند سو تھے اس سے پہلے بھی کچھ ایسی صورتحال رہی لیکن کچھ جماعتوں کے ہر جماعت کے کچھ کچھ ایریاز ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہمارا کینڈیڈیٹ ضرور کھڑا ہوا لیکن میں نے وہاں کی مقامی اپنی قیادت کو یہ انسٹرکشن دی تھی کہ اس کو وڈرا کر لیا جائے اور میں نے یہاں اس آفیس میں ریسٹ آگ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہم مسلم ریک کو سپورٹ کر رہے ہیں اسی پرنسپل کے تحت لیکن یہ مس کممکیشن ہوا یہ ایک ڈیویکل ہو گیا میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ بطا اور پنجاب پریزیڈنٹ مجھے اس کو مکمل طور پر اس کے پر ویجلنٹ رہنا چاہیے تھا لیکن فیصلہ ہمارا یہی تھا کہ ہم نے وڈرا کر لیا اسی لیے نہ وہاں پہ ہماری کچھ سٹی کی تنظیم نے میٹنگ کی نہ ڈیسٹرک نے میٹنگ کی نہ ڈویین نے میٹنگ کی نہ ہم گئے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم کسی کے گمی خوشی نہیں بھولتے تو ایک الیکشن میں پیپلز پارٹی وہاں اتنی بڑی کوئی نیگلیجنس کر لے ایسا نہیں ہے ہاں یہ میس کممینکیشن ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے اندر پارٹی کے لیے تھوڑا مشکل کائی صورت سبکی والی صورتیال بنی اس کے بڑے تفسرے ہوئے لیکن مسلم لیگ کے بھی پنجاب میں بہت سارے ایسے ہلکے ہیں جہاں ان کے ووٹ چند سو ہی ہوتے تھے اسی ہلکے سے بھی چند سو ووٹ ہی ہوا کرتے تھے جب وہ باہر چلے گئے تھے تو یہ مشکل وقت آ جاتے ہیں لیکن بہرحال میں کوئی جواز نہیں دے سکتا میرے ساتھیوں نے بھی وہ ذمہ داری اون کی ہے حالانکہ بطور پریزیڈنٹ یہ میری پرائیم ذمہ داری تھی اور میں اس کو اون کرتا ہوں وزیراعظم صاحب کا دورہ بقول وزیراعظم کا تھا بہت اچھا رہا لیکن اس اس دورے کے سمرات اور اثرات جو ہیں جس طرح ماضی میں انہوں نے دورہ کیا تھا اور بہت بڑے وعدے ہوئے تھے وہ کتنے پورے ہوئے یہ پتا چلے گا اس دورے کے بعد کہ کیا اس دورے میں ہونے والے معاہدے اور وعدے پورے ہوئے ہیں کہ نہیں میں صرف ایک پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے جمہوری عمل کے لیے اپنا نقصان کر کے بھی آگے بڑی ہے یقیناً پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ ہے اگر پورا ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی اپنی کسی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ رہی پیپلز پارٹی بلکل میرا خیال ہے ہماری قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرے گی لیکن پیپلز پارٹی اپنی کسی ذمہ داری کسی امتحان کسی تکلیف سے پیچھنی ہٹ گی بہت شکریہ میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں میں سب سے پہلے شکریہ دا کرتا ہوں چیئرمن صاحب کا مرکزی قیادت ساری کا اور انہوں نے ہمارے دانمائی فرمائی وقتاً فوقتاً تمام اپنی تنظیموں کا تمام کارکنوں کا انہوں نے بھی ہم نے کامریڈلی کامریڈشپ میں کام کیا ہے وہ ہمارے ساتھی تھے ہم نے ایک ساتھی بن کر ان کا ایک کارکن بن کر کام کیا ہے ہم آپ سب کا میڈیا کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں ہم جہاں پہ روایت شکن ہیں وہاں پہ روایت ساز بھی ہیں ہم آج یہاں سے یہ روایت نہیں تھی اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی صدر یا کوئی عوضے سے ہٹے تو اس روایت کو ڈالے ہم نے یہ روایت بھی ڈالی ہے جب ہم آئے تھے تو ہمارے پاس ایک بھی تنظیم نہیں تھی بطور جینلل سیکٹی مجھے ایک بھی پیپر نہیں ملا تھا ریکارڈ کا آج ہم پورا ایک سٹرکچر تنظیمی سٹرکچر بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں پورا ریکارڈ بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں جو آئے گا صرف ہم اپنے لیٹر ہیڈ پیڈ اور ویسٹنگ کارڈز تینوں لے کر جا رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں اور محبتیں لے کر جا رہے ہیں اور جو پورا ریکارڈ ہے جو فائنینس کا سارا ہے ہر چیز اویلیبل ہے جو بھی دیکھنا چاہے بلکل ساری تنظیم کے لیے کارکنوں کے لیے ہر چیز کھلی ہے میں ایک دفعہ پھر سب کا اور خاص کر کارکنان کا شکریہ دا کرتا ہوں تنظیموں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم پہ بہت مربانی کی ہمارے ساتھ بہت تاون ہے اور ہمارا یہ کامریٹ شپ جاری رہے گی ہم تو پیپلز پارٹی میں ہیں نو عوضے بدل جاتے ہیں بندے تو وہی ہیں بہت بہت شکریہ جی میں چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب دا اپنی باقی قیادت آصف علی زرداری صاحب اور اپنے سارے تنظیمی عوضے دارہ دا کارکنہ دا سپیشلی جیڑی منو ڈیوٹی اسائن کیتی گئی سی میں میڈیا دا خاص کر کے بڑے ہی شکر گزارا کہ انہوں نے برداشت کیتا اور نظیر بھٹینے میں اکثر منو برداشت کیتا میں سارے دوستان دا تے دل تو شکر گزارا کہ انہوں نے اپنے نال بھی چلایا اپنے نال منو کم کرن دا موقع بھی دیتا میں انہوں نے کافی کچھ سکھیا اور ایک کارکن دی حیثیت نال میں پاکستان پیپلز پارٹی دا ہمیشہ تو کارکنہ اور ہمیشہ کارکن رہن ہے پاکی ذمہ داریاں نے اوہ کدھی مل دیاں نے کدھی واپس لے لیاں جان دیاں نے اسی مشکوراں اپنی قیادت دے کہ انہوں نے سانوے موقع فرام کیتا کہ اسی اپنی صلاحیتہ دے مطابق اپنی حیثیت دے مطابق خدمت کریے اور اسی کوشش کیتی اگو اللہ بہتر کرے اور انہوں نے نتائج بھی جڑھنے وہ بہتر آنے میں سارے آنڈا بہت بہت شکر بہت شکریہ بہت شکریہ نظیر بٹی اے آر آئی لیوز لاہور یہ دوستی کے یہ تک دوستی بے شغل ہوتے ہیں یہ آپ پلیز اسے انکار نہیں کہیں یادی محبتوں کے پھول محبتوں کے پھولے